لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی حمد ابن قعب کا وفت آیا اس کو بھی ام السیر میں جلد نمبر چھے میں علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو بنی حرث ابن قعب کی طرف نجران کے مقام پر بھیجا تو یہ یمنی علاقہ تھا نجران کا جو ساؤت ہے تو وہاں بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد ابن ولید کو وہاں بھیجا اور پھر ان کو ہدایت فرمائی کہ ان کے ساتھ جنگ کرنے سے پہلے ان کو پہلے اسلام کی دعوت دے رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد سے فرمایا کہ اگر وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں تو تم بھی ان پر اعتماد کرنا لیکن اگر وہ نہ مانے تو پھر ان سے جنگ کرنا جناتی حضرت خالد ابن ولید مدینہ سے روانہ ہو کر نجران پہنچے یا انہوں نے دعوت دی چاروں طرف اپنے سوار بھیجے جنہوں نے نجرانیوں کو اسلام کی اور ان سے کہا کہ لوگوں اسلام قبول کر کے سلام دی کا راستہ اختیار کر لو اس پر وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو حضرت خالد نے ان کو اسلامی شریعت کی تعلیم دینی شروع کی اور حضور کو یہ مبارک اطلاع ایک خط کے ذریعے بھیجی حضور نے جواب میں خالد کو لکھا کہ وہ مدینہ واپس آ جائے اور بنی حرس کا ایک وفد بھی اپنے ساتھ لے کر آئے حضرت خالد ان کا ایک وفد لے کر مدینہ آئے اس وفد میں قیش ابن حسن ذلغصہ بھی تھے غصہ ارمی میں اچھو لگنے یا گلے میں پھندہ لگنے کو کہتے ہیں اور ذلغصہ کا مطلب ہے اچھو والا چونکہ ان کے حلق میں کچھ ایسا پھندہ تھا کہ اس کی وجہ سے یہ صاف طور پر بول نہیں سکتے تھے اس لیے ان کو ذلغصہ کہا جاتا تھا اصل میں یہ عیب ان کے باپ حسین میں تھا اور ان کو ہی ذلغصہ کہا جاتا تھا لیکن اکثر قیس کو بھی ذلغصہ کہہ دیا جاتا تھا مگر ایک کتاب ہے جس کا نام کتاب ہے نور اس میں ہے کہ ممکن ہے خود قیس کو بھی اپنے باپ کی طرح سے یہی مرض ہو اور ان کو ذلغصہ اور ابن ذلغصہ دونوں پکارا جاتا تھا مگر علماء نے اس کے اندر کچھ ابحاظ کی ہیں تو بہرحال ہم نے یہاں اس کا آپ سے تذکرہ کر دیا تو بہرحال غرض جب اس وفد کے لوگ حضور کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی کس وجہ سے اپنے دشمنوں پر ہمیشہ غالب رہتے تھے انہوں نے عرض کیا ہم لوگ اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہتے تھے اور کبھی آپس میں پھوٹ نہیں پڑھنے دیتے تھے اور ہم لوگ کبھی ظلم میں ابتداء نہیں کرتے تھے اب آپ دیکھیں یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ اصول پسند تھے جس کی اسلام نے ہمیں تعلیم لی اور ہم نے اسلام کی اصول چھوڑ دی اس لئے آج آپ ہمارا حال دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو آپس میں ہم کفر کے فتوے دے رہے ہیں کافر قرار دے رہے ہیں پھر حملہ کر رہے ہیں پھر مار رہے ہیں اور سب اپنے نفس کی حوث پوری کر رہے ہیں اپنا مدہ بیان کر رہے ہیں جس کو شورت حاصل کرنی ہوتی ہے وہ علماء پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا ہے اور خود عالم بن جاتا ہے ایسے بہت سارے لوگ انٹرنیٹ پہ آپ کو ملیں گے کہ علماء نے تو یہ کیا اور وہ کیا اور فلانا کیا اور میں یہ اور میں وہ میں نے ان سب کو دیکھا ہے ایسے لوگ ہیں نا انٹرنیٹ پہ نام میں لینا پسند نہیں کرتا کسی کا لیکن اب وہی بات ہے کہ کسی عالم سے اس کے شاگرد نے کہا کہ حضرت فاضل تو ہو گیا ہوں گاؤں واپس جا رہا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ وہاں پہ دین کی خدمت کرنا کہتا حضرت لیکن وہاں تو دین کی خدمت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں میں ایسا کیا کروں کہ مشہور ہو جاؤں تو استاد نے دیکھا کہ اس نے دین کی جو علم حاصل کیا ہے وہ اس نے اللہ کے لیے نہیں بلکہ مشہوری کے لیے حاصل کیا ہے تو اس نے لطیفتا شاگرد سے کہا کہ بیٹا پھر جب واپس جانا نا تو کتہ حلال کر دینا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا پھر ایسے کوئی خلاف عادت کام کرنا جو تم سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو پھر لوگ تمہاری طرف آئیں گے یعنی تم نے دین اس لیے تو نہیں حاصل کیا تھا نا کہ تم مشہور ہو جاؤ تم نے دین حاصل کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو چیز حاصل کی جائے ان کو آپ نے دیکھا میڈیا پہ لوگ سر پہ بٹھاتے ہیں اور پھر وہی لوگ اٹھا کے پھینک بھی دیتے تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اسی لیے ہیں تاکہ ہم اس سے ہدایت پکڑیں نہ کہ گمراہ ہو جائیں اب ہندوستان میں دیکھیں نماز جنازہ کا مسئلہ تھا تو چونکہ ایک جماعت کا دوسرے جماعت سے اتفاق ہے نہیں ہے اتفاق نہیں ہے اختلاف ہے تو چونکہ اس جماعت کے کسی آدمی نے نماز جنازہ پڑھا دی جنازہ پڑھ لی تو اس جماعت کے مفتی صاحب مفتی صاحب میں سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیسے مفتی ہیں فتوہ دے دیا تم لوگوں کے نکاح ساقت ہو گئے ہیں اور تم لوگ تو اب دوبارہ کلمہ بھی پڑھو اللہ ہدایت دے یہ کیا طریقہ ہے ایک آدمی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے کسی مکتبہ فکر کاؤ کتنا اختلاف ہو آپ کا ہے تو مسلمان نہ یا اس کے پیچھے اگر کسی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو اس کا نکاح کیسے ساقت ہو جاتا ہے اس سے اس کا دین اس کا کہتے ہیں تیرا ایمان بھی گیا تیرا ایمان گیا تو تیرا نکاح بھی گیا تجدید نکاح بھی کرو تجدید ایمان کرو پھر تجدید نکاح کرو یعنی جہالت ہے مناظرے آپ دیکھ لیں میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں سوشل میڈیا پر مناظرے دیکھتا ہوں میں تو دیکھنے چھوڑ دیئے کبھی کبھی ایسے بیچ میں کبھی اچھی جیسے دیکھتے کوئی آ جاتی ہے کلپ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں ایک دوسروں کے بزرگوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا یا کیا چکر ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیا تو میں بے وقوف آدمی ہوں یہ بہت آگے کے لوگ ہیں کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کفر کا فتوہ لگا رہا ہے اور وہ بھی ان پر جو لوگ اپنے آپ کو آج ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے جبکہ حضور واضح طور پر کہتے ہیں کہ مردوں کو برا نہ کہو کہ وہ جو زندہ ہے جن کو ان سے محبت ہے انہیں برا لگے گا کسی نے ابو لہب کی بیٹی کو کہہ دیا کہ تو ابو لہب کی بیٹی ہے تو حضور نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو کافروں کی نزبت سے مسلمانوں کو کیوں بلاتے ہیں وہ تو اب مسلمان ہو گئی ہے اس کو کیوں آر دلاتے ہو ایسی نزبت دیکھ تو ہم کیا کر رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں اور یہ علماء ہیں ان کو تو یہ حدیثیں بتاؤں گی اٹلیس ای ٹھنک سو کہ ایک مسلمان کو کافر کہنے والا تو حضور نے فرمایا یا تو کہنے والا کافر ہے یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر ہے کوئی ایک کافر ہے اگر جس کو کہا جا رہا ہے وہ نہیں ہے تو پلٹ کے کہنے والے پر یہ بات آ جاتا ہے بس اور کوئی کام نہیں ہے صرف مناظرے کرنے ہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہماری جماعت ٹھیک ہے تمہاری جماعت غلط ہے اور ایسے ایسے لوگ میڈیا پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر وہ ان سے آپ کوئی مسئلہ پوچھ لینا وہ دوسرے کو گرانے کا پہروں نکال لیں گے یعنی کہ ماذا اللہ وہ پتہ نہیں کون صاحب ہیں عرب ہیں شاید ان سے کسی نے سوال پوچھ لیا کہ آپ کا وطر کے بارے میں کیا موقف ہے تو انہوں نے بتایا کہ وطر کے بارے میں ہمارا یہ موقف ہے ٹھیک ہے ان کا جو مقتبہ فکر ہوگا چاہے وہ امام احمد بن حمل کو مانتے ہوں یا وہہبی عظم کو مانتے ہوں ہم اس میں کوئی سروکار نہیں لیکن جو انہوں نے اگلی بات کہینا کہ اگر امام ابو حنیفہ بھی ان تک ہی حدیث پہنچ جاتی تو وہ بھی یہی کر رہے ہوتے یعنی یہ جو چٹکولہ لگا دیا نا آپ نے بیچ میں آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس حدیثیں نہیں پہنچی یا آپ زیادہ صحیح ہیں اور ایسے لوگ محفلوں میں بھی ہیں میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے جو اپنا مقتبہ فکر بیان کرنے کے بعد یہ جملہ ضرور بولتے ہیں بھئی اصل میں صحیح بات یہی ہے یعنی کہ جو باقی لوگ ہیں وہ سب غلط ہے باقی چاروں امام غلط ہیں صرف اہلِ حدیث والے ہی ٹھیک ہیں یہ غلط بات ہے بالکل غلط طریقہ ہے یعنی اور یہ بات آپ کو زیادہ تر ان فرقوں میں نظر آئے گی جو نئے فرق ہیں وہ دوسرے کے اوپر ایسی چوٹ لگاتے ہیں اور ایک حتمی جملہ بولتے ہیں کہ بس that's it یہی بات ٹھیک ہے اور باقی ساری بارے غلط دیکھیں جی بخاری شریف دیکھیں نا آپ بخاری شریف میں تو بخاری شریف میں وہ بھی تو ہیں اور پھر کیا خیال ہے وہ جو مسلم شریف والی روایت وہ اور پھر وہ جو ترمیزی میں آتی نہیں نہیں جی بخاری شریف ترمیزی میں کیوں نہیں دیکھ سکتے بھائی اور صحیح ابن حبان وہ بھی درجہ صحیح کی کتاب ہے اور صحیح ابن خزیمہ اچھا امام حاکم کی مستدرک کیوں نہیں دیکھ سکتے بھائی وہ تو ہےی نا المستدرک المستدرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اس امام نے حدیثیں جمع کرنے میں کسی اور امام کے اصول حدیث لیے ہیں اور امام حاکم نے تو لیے یہ امام بخاری اور مسلم کی اصول حدیث ہیں تو جب امام بخاری اور امام مسلم خود کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں ہم نے اپنی حفظ کیوی ساری حدیثیں نہیں جمع کی امام بخاری کی اپنی کتاب کا جو اصل نام ہے وہ کہی کیا ہے المختصر ہے یعنی امام بخاری کے اپنے علم میں جو چھ لاکھ حدیثیں تھی اس میں لاکھ کے قریب حدیثیں ان کے اصول کے مطابق درجہ صحیح پر انہوں نے جمع کی ان میں سے انہوں نے سات ہزار اپنی کتاب میں جمع کی جس میں جو تواتر والی نکال دی جائیں تو چار ہزار کے قریب ہیں تو وہ جو باقی تیرانوے ہزار ہے وہ بھی تو کہیں نہ کہیں آئیں گی نا جو امام بخاری کے اصول پر درجہ صحیح پر ہے اسی طرح امام مسلم کے بھی اپنے اصول ہیں درجہ صحیح کے امام خزیمہ کے اپنے اصول ہیں درجہ صحیح کے ابن حبان کے اپنے اصول ہیں درجہ صحیح کے لیکن اب کون سمجھائے کبھی کبھی ان لوگوں سے بات کرتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ دیوار سے سر مار رہا ہوں یا کیا مطلب ہے یہ مانتے نہیں کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں دکھائیں حالانکہ بخاری مسلم نے خود کبھی نہیں کہا کہ جو ہم میں نہیں ہے وہ حدیث نہ مانو کہیں نہیں لکھا اور مسلم اور امام بخاری کے اپنے جو اساتذہ اکرام ہیں ان کی حدیثیں بھی اگر ہم دکھا دیں تو اس میں بھی ان کو مسئلے شروع ہو جاتے ہیں مسنف عبد الرزاق دکھا دیا مسند امام احمد دکھا دیں یہ تو امام بخاری کے اساتذہ اکرام ہیں امام بخاری کے دادا استاد عبداللہ ابن مبارک انہوں کا بھی حدیث میں بہت بڑا کام ہے اتنا بڑا کام ہے کہ وہ اپنے زمانے میں حدیث کے امام تھے اپنے وقت سب سے بڑے امام الحدیث تھے وہ اپنے وقت اتنا بڑا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا حدیث میں امیر المؤمنین فی الحدیث ان کا خطاب تھا یہ سب سے بڑا خطاب ہے جو آپ کو حدیث میں مل سکتا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث اس طرح امام بخاری اپنے زمانے کا امیر المؤمنین فی الحدیث تھے تو اتنے بڑے آدم ہیں اور امام حضرت عبداللہ ابن مبارک کس کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں تو اب اگر آپ ان سارے لوگوں کو ایک دوسرے سے کاٹنا پاٹنا شروع کر دیں تو امام بخاری کا تو علم کا ایک بڑا زخیرہ امام ابو حنیفہ تک جاتا ہے پھر کیا کریں گے آپ تو اب اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کانچ کے گھر میں بیٹھ کر پتھر پھیکو گے تو اپنا گھر بھی توڑو گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علم نہیں ہے لوگوں کو لوگ ہمارے پاس بھی تو بہت ساری چیزیں صرف بزرگ کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پھرنے کا رواج نہیں ہے تو خیر بہر بات کچھ اور ہو رہی تھی یہاں نکل گی مقصد بتانے کا یہ ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ انتشار دیکھتا ہوں امت میں کیونکہ اس انتشار کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے یہ ہمیں خود بنا رکھا ہے اپنی چودرہ ہٹ کے لیے ہر ایک کو کرسی پسند ہے وہ کرسی کے لیے میری جماعت میری جماعت صحابہ کرام میں جماعت سسٹم نہیں تھا تم کازلے کی آئے ہوئے ہو یہ پگڑیوں کے رنگ الگ ہیں کیوں 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 اپنی ایک الگ آئیڈنٹیٹی بنانا چاہتے ہو کیا سمجھتے ہو تم تم زیادہ دین کے قریب ہیں کسی نے ہری کر لیا کسی نے لال کر لیا کسی نے سفید کر لیا یعنی جو سوٹ پہنتا ہے وہ خراب مسلمان ہے جو شروار قمیس پہنتا ہے وہ اچھا مسلمان ہے یہ کون یہ ہو اس میکنگ دس یہ سٹینڈرڈز کون منا رہا ہے یورپ میں جو آدمی مسلمان ہوتا ہے اس کو اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے کیا جبے اور کندورے اور عربی لباس پہننا شروع کر دینا چاہیے یہ کس قسم کے سٹینڈرڈز ہم نے بنا لیا پھر دوسروں کو ہم سٹینڈرڈز پہ گراتے ہیں پھر ایک انسان کا قومی لباس ہے وہ اپنا سطر ڈھاں پر آئے اس کا بدن ڈھکا ہوا ہے وہ اس معاشرے میں وہ لباس پہنا جاتا ہے لیکن نہیں اس کو بھی لباس کو بھی چھوڑنا نہیں ہے ہمارے تو اب کیا کرے ہیں کیا علاج ہے اس کا یہ جو آپ دانے دار ٹوپی پہنتے ہیں یہ حضور کے زمانے میں تھی یہ جالیوں والی ٹوپی اچھا کچھ لوگ رمال باندھ کے نماز پڑھتے ہیں کیا خیال ہے پھر ان پہ بھی بدد کا فتوہ لگا دے کیا مزاق ہے دین کو سب کھیل رہے ہیں افسوس ہوتا ہے کیا کریں کوئی تو ہو جو ان لوگوں کو سمجھائے کوئی نہیں بولتا کہ خدا کے بندوں ہم سب مسلمان ہیں مل کے بیٹھو فرق اپنی اپنی جگہ فرق اپنی اپنی جگہ لیکن یہ کیا طریقہ ہے امت کو کاٹنا پھیٹنا لوگوں کے اندر نفرتیں بھرنا ایک دوسرے کے خلاف عجیب حال ہے عجیب حال ہے یعنی لوگوں کی نیتوں کے اوپر شک کرتے ہیں حالکہ نیتوں کا حال صرف میرے رب کو پتا ہے ان کو پتا پتا نہیں کیسے چلتا ہے نیتوں کا کہ اس نے یہ کام تو اس لیے کیا ہوگا کیونکہ وہ یہ مقصد تھا اس کا اللہ ہدایت تو بات نکلی ہے کہاں سے بھی دیکھیں زمانہ جاہلیت میں وہ بتاتے ہیں حضور نے ان سے خاص طور پر پوچھا ہمارے لئے پوچھا نا صحابہ کے لئے پوچھا پھر ہمارے لئے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہاری کامیابی کا راست کیا ہے انہوں نے کہا ہم وہ لوگ ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے تھے آپس میں نہیں لڑتے تھے اور ہم کبھی بھی ظلم نہیں کرتے تھے ہماری طرف سے پہل نہیں ہوتی تھی اور آج مسلمان کیا کرتا ہے کسی کی زمین غصب کرنی ہے تو اس کے اوپر فتوہ لگا دیا پتا چلا اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس پر فتوہ لگا دیا کہ یہ توہین رسالت کر رہا ہے چلو وہ بچارے کو مروا دیا کھیل بنا لیا اور جو بڑے بڑے گھنڈے بدماش شڑکوں پہ پھر رہے ہیں اس پہ ہاتھ ڈالنے کی کسی محمد نہیں نہیں چور اچھک کے آفیسوں میں بیٹھے نا وہی سسٹم چلا رہے ہیں کرپٹ رشوت لینے والے تم رشوت کے خلاف کیوں نہیں نکلے کبھی وہ بھی تو ایک ناسور ہے نا تم کرپشن کے خلاف کبھی کیوں نہیں نکلے دوسری قوموں میں اگر تم دیکھو یورپ کی تاریخ پڑھو نا اگر وہ بہت برے حالات تھے وہاں پہ ریولوشنز آئے ہیں وہاں پہ تبدیلی آئی ہے ہم تو بدلنا ہی نہیں چاہتے تبدیلی نہیں لانا چاہتے اچھے بننا ہی نہیں چاہتے ممبر پہ بیٹھ کر تقریر تو ہم کرتے ہیں ساری زندگی ہم نے عرب میں سنائے کہ وہ ممبر پہ کہتے تھے عرب اور عجم میں کوئی فرق نہیں ہے گورے کالے میں کوئی فرق نہیں ہے کہتے تھے وہاں پہ ممبر پہ لیکن ممبر سے پرے فرق ساب ظاہر تھا آج بھی آج بھی ظاہر ہے عجمی عجمی ہے عربی عربی ہے آپ اگر باہر کا پاسپورٹ بھی لے کے آجائیں تو آپ کو فرق تنخواہ ملتی ہے تو کیوں ہیں یہ مسلمان مسلمان سے اتنا زیادہ مبغوث کیوں ہیں اتنا بغوث کیوں ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط تو ہے نا تو پھر ہم اللہ تعالی کے آگے جو گرگڑاتے ہیں کہ باری تعالی کیوں ہیں تو اس کی وجہ ہے ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے اور قرآن کیا کہتا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں روح اکراماؤ بینہم وہ ایک دوسرے کے لیے تڑپتے تھے ہم ایک دوسرے کے لیے تڑپتے نہیں ہیں علماء ہیں لیکن ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے کے بیچے نماز نہیں پڑھتے اتنا بغض ہے ایک دوسرے سے اور دیکھو یہ مسلمان نہیں تھے کیا کہہ رہے ہیں یہ بڑی قوم ہیں یہ کوئی چار پانچ لوگ نہیں ہیں ہم لوگ اتفاق سے رہتے تھے کبھی پھوٹ نہیں پڑتی تھی ہمارے درمیان ہم ظلم نہیں کرتے تھے اور آگے پتا ہے حضور نے کیا فرمایا تم نے سچ کہا تم نے سچ کہا پھر حضور نے حضرت زید بن حسین کو ان کا امیر مقرر فرمایا ان لوگوں کی مدینہ سے واپسی کے چار ہی مہینے کے بعد اللہ اکبر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال آ گیا یعنی کہ یہ وفد حضور کی حیات مقدسہ اور مبارکہ کے آخری دور میں مدینہ آیا تھا سبحانہ اللہ یہ اللہ ہمیں توفیق اتا فرما کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر سکے ہمارے ان علماء کو ہمارے عام لوگوں کو سب کو ہدایت دے میرے پاک پر وردگار ہمارے سینوں سے نفرتوں کو نکال کے اس میں محبت بھر دیں ہو سکتا ہے میری شاید کچھ باتوں بری بھی لگیں آپ کچھ لوگوں کو لگ سکتی لیکن میں آپ سے وہ بیان کر رہا ہوں جس پہ میرا دل تڑپتا ہے میں جب حضور کی زندگی پڑھتا ہونا اور پھر آج کا مسلمان دیکھتا ہوں تو میں روتا ہوں کہ میرے پاک نبی نے اتنی قربانیاں اس لیے تو نہیں دی تھی کہ ہم ان کے دین کے نام پہ یہ سارے دھندے کرتے پھرے ان کو کیا جواب دیں گے فیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے ساتھ حضور بھی تو ہوں گے جب کہا جائے گا کہ یہ آپ کا امتی ہے اور یہ ریجسٹر لے کے آیا ہے جس میں گند ہی گند ہے کیا حال ہوگا یار کبھی سوچو ایک لمحے کو وَمَعَلِنَا إِلَّا الْبَلَا موسیقی